السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آلہ وآصحاب اجمعین محترم حاضرین ماں و بہنوں ہم عربی زبان کا کراش کورس مختصر مدتی کورس ہم جہے کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم جہے اب تک فیل کے تعلق سے بہت سارے خوائد ہم جہے پڑھ چکے ہیں کل ہم پڑھے تھے حروف علت والے ابواب یعنی واؤ علف یا یہ حروف العلہ کہلاتے ہیں یہ واؤ علف یا جہاں بھی آتے ہیں چاہے فیل ماضی میں یا فیل مزارے میں فا کلمے میں ہو یا عین کلمے میں ہو یا لام کلمے میں ہو یہ تبدیلی رہ لیتے ہیں اور وہاں تبدیلی ہو جاتی ہے کل ہم پڑھے تھے فیل ماضی میں فا کلمہ واؤ ہو تو ایسی صورت میں فیل مزارے میں واؤ گر جاتا ہے اصل میں وضاع یاوزعو ہے فتح افتہو کے باپ سے یاوزعو سے یزعو بن گیا یاوزعو ہے یاوزعو سے یزعو بن گیا تو فیل مزارے میں واؤ گر جاتا ہے اور ہم یہ بھی پڑھے تھے کہ امر مخاطب زعو تضاعو سے زعو بنہ ہے یہاں بھی جو ہے واؤ گر جاتا ہے اور یہ بھی ہم پڑھے تھے کہ امر غائب لیہ زعو یا اصل میں لیہوزعو ہے لیکن بنا ہے یزعو سے اس لیے جو ہے یہاں واؤ گر گیا ہے تو یزعو میں واؤ نہیں ہے تو یہاں بھی واؤ نہیں ہے امر غائب میں اسی طرح نحی آغائب لا تذع یہاں بھی واؤ نہیں ہے تضاعو سے تذعو سے پہلے لا اہ에 نہیں پڑھنے کے بعد آخر کو جذم دے دے تو لا تذع تو فیل نہیں مخاطب ہے یہاں بھی واؤ گر گیا ہے واو نہیں ہے اسی طرح نحی آغائب یزعو سے پہلے لا حرف نہیں لانے کے بعد آخر کو جذم دے دے دی تو لا اے ازع بن گیا تو یہاں بھی جو ہے واو گری چکا ہے اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ واو فیل مزار معروف میں گرتا ہے فیل مزار مجھول میں واو آ جاتا ہے اسی طرح امر مخاطب مجھول میں بھی واو آ گیا ہے لیوزا اور امر غائب مجھول میں واو آ جاتا ہے لیوزا اور اسی طرح نہیں مخاطب مجھول لا توزا یہاں واو آ جاتا ہے اور نہیں غائب مجھول یہاں واو آ جاتا ہے اسی کے وزن پر ہم جہے وَحَبَ يَحَبُ دَيْنَا یہاں بھی فیلہ مزارے میں گر گیا ہے وَحَبَ يَحَبُ وَحَبًا فَهُوَ وَاحِبٌ وَحِبَ يُوحَبُ وَحَبًا فَهُوَ مَوْحُوبٌ اسی طرح یہ جہے فتح افتو کے باپ سے چاہے وَحُو فتح افتو کے باپ میں آئے فاقلمہ میں چاہے وَحُو ذَرَبَ عِذْرِبُ کے باپ میں آئے جیسے وَعَادَ يَوْعِدُ اصل میں وَعَادَ يَوْعِدُ ہے يَوْعِدُ جہے يَعِدُ بن جاتا ہے وَحُو گِر جاتا ہے تو يَزَعُو یہ فتح افتو کا باپ ہے یہاں بھی وَحُو گر گیا اور يَوْعِدُ سے يَعِدُ بن گیا یہ زَرَبَ عِذْرِبِقُ بَاپ ہے وَعَادَ يَعِدُ اسی طرح وَذَنَ يَوْزِنُ یہاں بھی یہ بھی ضربہ ازریبی کو باب ہے وزن یزینو سے واو یہاں گر گیا یزینو میں اسی طرح وجبہ یجیبو وجبن یہاں بھی جہے یو جیبو ہے اصل میں یہ یہاں بھی جہے واو گر گیا یہ ضربہ ازریبی کو باب ہے تو معلوم ہوا فتح افتو کے باب میں ہو یا ضربہ ازریبی کو باب میں ہو فیلہ مزارے میں واو گر جاتا ہے اور عمر میں عمر مخاطب میں واو گر جاتا ہے عمر قائب میں واو گر جاتا ہے نہیں ہے مخاطب میں واو گر جاتا ہے نہیں ہے غائب میں واو گر جاتا ہے چاہے وہ فتح افتح کا ہو چاہے وہ ضرب ایزری بیو کا باپ ہو اور اسی طرح آپ کو ایک بات اور بتا دانا چاہتا ہوں سمیع اسمو کے باپ سے جو آتا ہے جسے وَجِلَ يَوْ جَلُو یہاں واو نہیں گرتا ہے سمیع اسمو کے باپ سے جو بھی آتا ہے اس میں جہنا واو نہیں گرتا ہے دیکھیں یعو جلو پڑھیں گے ہم خوران میں بھی لا توجل قرآن میں بھی سمجھے کہ یہ وجل یعو جلو ہی استعمال ہوا ہے اور اسی طرح اب ایک باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فتح افتو کا باب ہو زرب ایز ریبو کا باب ہو اور اسی طرح حسیب یا حسیبو دیکھیں ہیں واریسہ یاریسو یہ حسیب یا حسیبو کا باب ہے چاہے یہ واؤ فتح افتو کے باب میں آئے چاہے یہ زرب ایز ریبو کے باب میں آئے چاہے یہ حسیب یا حسیبو کے باب میں آئے فیل مزارہ میں واؤ گر جاتا ہے عمر مخاطب میں واؤ گر جاتا ہے عمر اقائی میں واؤ گر جاتا ہے نئی مخاطب میں واؤ گر جاتا ہے نئی اقائی میں واؤ گر جاتا ہے یہ ایک باپ سے اگر وجل یو جلو یہ فتح سمیہ اسموں کے باپ سے اگر آئے وہاں اگر فاق علیمہ میں واؤ آ جاتا ہے تو فیل مزارہ میں واؤ نہیں گرتا ہے اس کا ہم کو لحاظ کر لینا چاہیے اب جو ہے ہم اجوف یعنی حرف علت جہے این کلمے میں آ جائے اب تک ہم حرف علت جہے نا واؤ یہ جہے فا کلمے میں ہم پڑے تھے اب جھے واؤ این کلمے میں آ گا جیسے خوالہ دوسرا حرف خواف جہے فا کلمہ ہے واؤ جہے این کلمہ ہے اور لام جہے یہ لام کلمہ ہے خوالہ یکھولو نسارہ یانسرہ تو یہ خوالہ یکھولو نسرہ یانسرہ کے باب ہے اور اسی طرح سمجھے مثال کے طور پر خولعا کے معنی اس سے ایک مرد نے کہا خولعا کے معنی وہ ایک مرد کہتا ہے یا کہے گا خولعا مإنہیں اس سے ایک مرد نے کہا خولعا یہ مزدار کہنا اب اس کے مخابلے میں بایا عیبیعا یہاں دیکھئے با یہ فا کلمہ ہے یا عین کلمہ ہے اور این جو ہے لام کلمہ ہے تو این دوسرا حرف یا ہے یہ این کلمہ ہے تو این کلمہ میں یا ہو یا دوسرا حرف این کلمہ میں واو ہو تو اسے اجوہ بولتے ہیں اگر واو رہا تو اجوہ فے واوی اور اس کا دوسرا نام معتلال این الواوی این کلمہ میں حرف علت ہے اور واوی ہے اور اگر دوسرا حرف جسے ہم دوسرا حرف یا ہو تو اسے دوسرا حرف میں اگر حرف علت ہے جیسے یا ہے تو اسے اجوہ بولیں گے یا ہونے کے وجہ سے اجوہ فی یائی بولیں گے اور اس کا دوسرا نام جو ہے اجوہ فی یائی دوسرا نام موطللعین موطللعین الیای یعنی حرف علت این کلیمے میں ہے اور وہ حرف علت یا ہے ہم اب تک جو پڑھ رہے ہیں خالی واؤ اور یا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں علیف کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے ہم تو یاد اکھ لیجئے فا کلیمے میں واو ہو یا یا ہو اس سے بولتے ہیں مثال واو ہو تو مثال واوی یا ہو تو مثال یائی اگر این کلمے میں واو ہو تو اسے عجوہ فی واوی اس کا دوسرا نام موتللعین الواوی اگر این کلمے میں یا ہو یعنی دوسرا حرف این کلمہ اس میں یا ہو تو اسے جو ہے عجوہ فی یائی بولیں گے اور اس کا دوسرا نام موتللعین الیائی موتللعین سمورات ان کلمے میں حرف علیت آ کر ہے وہ یا ہے اب یہ دونوں کو ملا کر ہمارے ہندوستان میں ہندوستانی کتابوں میں بہت سارے تفصیل کے ساتھ علماء نے خواہد بتائیں ہیں لیکن وہ خواہد جو ہے ہمارے لئے سمجھنا اور یہ ذہن میں رکھنا ذرا مشکل ہے عرب علماء نے بہت مختصر بتایا ہے ہم جو ہے انہی خواہد کی پابندی کریں گے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ یہ کورس کو مسمجھ سکیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ این کلمے میں واؤ ہو یا این کلمے میں یا ہو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فیل ماضی جیسے خوالہ سے خوالہ فیل ماضی میں واؤ علف سے بدل جائے گا اور بیعہ سے باعہ یا ہے تو علف سے بدل جائے گا باعہ تو پہلا خواہدہ یاد اکھ لیجئے اجوف کا یعنی حرف علت واؤ ہو یا یا ہو حرف علت جو ہے این کلمے میں واؤ ہو یا یا ہو تو پہلا خواہدہ یہ ہے کہ فیل ماضی میں واؤ علف سے بدل جاتا ہے خوالہ سے خالہ بن گیا بیعہ سے باعہ بن گیا خوالہ کے معنی اسے ایک مرد نے کہا باعہ کے معنی اسے ایک مرد نے فروخت کیا بیچا یخول وہ کہتا ہے یا کہے گا خائلن کہنے والا خولن مازدر ہے خالہ کا مجھول خیلا ہے کہا گیا یخولlares یہ کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا خولن کہا جانا مخولن کہا جانا لمحول یہ اس میں مفہول ہے اور امر اس سے خل آتا ہے تو کہہ اور امر مجھول لی تخل چاہیے کہ تو کہا جائے امر غائب ماروخ لی خل چاہیے کہ وہ کہے عمر غائب مجھول چاہیے کہ وہ کہا جائے اور فیلنہی اس سے لا تخل تو مت کہہ اور فیلنہی مجھول لا تخل تو نہ کہا جائے فیلنہی معروف لا یکل فیلنہی غائب معروف لا یکل وہ نہ کہے اور فیلنہی غائب مجھول لا یکل وہ نہ کہا جائے باعہ اس نے فروض کیا یبیعو وہ فروض کرتا ہے یا کرے گا بیعن فروض کرنا باعن فروض کرنے والا بیعہ فروض کیا گیا یباعو فروخت کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا باع کا مجھول بیعا یبیع کا مجھول یباعو بیان فروخت کرنا مبیعن اسم وفول فروخت کیا جانے والا فیل عمر مخاطب اس سے بيع تو فروخت کر اور عمر مخاطب مجھول لیتوبا چاہیے کہ تو فروخت کیا جائے عمر غائب معروف لیے بھی چاہیے کہ وہ فروخت کریں عمر غائب مجھول لیوبا چاہیے کہ وہ فروخت کیا جائے اور فیل نہیں مخاطب اس سے لا طبع تو فروخت مت کر اور فیلنہی مخاطب معروف جہ لاتوبہ تو فروخت نہ کیا جائے اور نہیں اغائب معروف لا یبی وہ فروخت نہ کرے اور نہیں اغائب مجھول لا یبا وہ فروخت نہ کیا جائے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً اس میں تمام گردانوں میں تبدیلیا کریں خالہ یکولو میں بھی اور باہ یبیوی کے گردان میں تبدیلیا کریں خاص طور پر یہ اجوف کا جو اجوف واوی ہو اجوف یائی ہو اس کے خوائد ہم کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور اس کی مشک کرنا ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ تمام گردانوں میں تبدیلیا گئی ہے جیسے خوالہ سے خالہ بن گیا پہلا خواہدہ آپ سن لیجئے این کلمے میں واو ہو یا این کلمے میں یا ہو تو مختصر بات یہ ہے کہ فیل ماضی میں واو علیف سے بدل جاتا ہے خوالہ سے خالہ بن گیا اور یا جو ہے علیف سے بدل جاتا ہے بیعہ سے باہ بن گیا اب وہ یہ فیل ماضی کے تعلق سے اور ایک بات آتک لیجئے اس کی چودہ گرسی کے جو آتے ہیں وہ تھوڑا آدھے الگ ٹیپس آتے ہیں آدھے الگ ٹیپس آتے ہیں ذرا ذہن میں رکھ لیجئے خالہ اسے ایک مرد نے کہا خالہ ان دو مردوں نے کہا خالہ ان سب مردوں نے کہا خالت اسے ایک عورت نے کہا خالتہ ان دو عورتوں نے کہا خلنا ان سب عورتوں نے کہا تو یہاں جو ہے خالہ کا جمع مہنس غائب خلنا نہیں بولیں گے خلنا بولیں گے یہاں سے مخاطب کے تمام سیغے اور متقلم کے سیغے جیسے خلنا کے بعد خلتہ تو ایک مرد نے کہا خلتہ تم دو مردوں نے کہا یہاں دیکھیں لکھاؤں میں نے اچھا خلتہ تم خلتہ تم دو مردوں نے کہا خلتہ تم سب مردوں نے کہا خلتی تو ایک عورت نے کہا خلتہ تم دو عورتوں نے کہا خلتہ تم سب عورتوں نے کہا خلتہ میں نے کہا خلنا ہم نے کہا آپ دیکھیں گے خالا خالو خالت خالتا خلنا یہاں سے یہاں تک الگ ٹیپ سے ہے یہاں سے الگ ٹیپ یہاں خاف کو فتح ملائے اور یہاں جہاں خاف کو زمہ ملائے پیش ملائے تو یہاں سے خاف پر زمہ آ جائے گا پیش آ جائے گا اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے سن لیجے دوبارہ خالا خالا خالو خالت خالتا خلنا خلتا خلتما خلتم خلتی خلتما خلتنا خلتو خلنا اب رہی بات تو خالہ پڑھ لیے ہم اب اس کے بعد ہم آتے ہیں یخولو کی طرف آتے ہیں اچھا اور ایک بات یاد اکھ لیجئے باعا اس کی گردان ہم پڑے جیسے مثال تو پر باعا اسے ایک مرد نے فروخت کیا باعا ان دو مردوں نے فروخت کیا باعا ان سب مردوں نے فروخت کیا باعا اسے ایک عورت نے فروخت کیا باعا ان دو عورتوں نے فروخت کیا باعنا ان تمام عورتوں نے فروخت کیا سیم یہاں سے باعنا سے ایک ہی ٹیپس آئے گا باعنا ان سب عورتوں نے فروخت کیا باعتا دیکھیں یہاں باقو زبر ہے یہاں کسرا زیر یہاں فتح ہے یہاں باقو جہے کسرا آگیا یہاں بھی کسرا آجائے گا باعنا ان سب عورتوں نے فروخت کیا باعتا تو ایک مرد نے فروخت کیا بعتما تم دو مردوں نے فروخت کیا بیعتم تم سب مردوں نے فروخت کیا بیعتی توریہ کا عورت نے فروخت کیا بیعتما تم دو عورتوں نے فروخت کیا بیعتنہ تم سب عورتیں نے فروخت کیا بیعتو میں نے فروخت کیا بیعنا ہم نے فروخت کیا تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی تبدیلی خوالہ سے خالہ بنا اور فیلہ ماضی میں دوسری تبدیلی کیا ہو گئی واوی اگر واو سے علیب بن گیا ہے تو ایسی صورت میں جمع منس غائب میں ہم کو جہاں خلنا خواف کو زمہ دینا پڑے گا اگر یہ علیف جہاں یا سے بدلا ہے جیسے باعا میں تو ہم کو جہاں جمع منس غائب میں ہم کو بے کو کسرا دینا پڑے گا اس کا خیال اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے یہ دوسرا خیال ہے اجواف کا پہلا خیال یہ ہے کہ فعل ماضی میں این کلمہ واؤ ہو یا یا ہو علیف سے بدل جائیں گے دوسرا خیال یہ ہے کہ اگر علیف واؤ سے بدلہ ہے تو جمع منس غائب سے لے کر آخیر تک خواف کو پیش دے دیا جائے گا اور اگر یا جو ہیں علیف یا سے بدلہ ہے تو جمع منس غائب میں جمع منس غائب سے لے کر آخیر تک با کو کسرا زیر دے دیا جائے گا جس کا ہم کو لحاظ اکنا ہے اور ایک بات یہ بھی یہ تو نصرہ انسروس ہوا یا ضربہ ازربوس ہوا خالہ یکولو یہ نصرہ انسروس ہے اور اسی طرح اگر سمیہ یسمو کے باپ سے جیسے خویفہ یاد اکلی جی خویفہ یخوفو خوفا اسی طرح نویمہ خویفہ کے معنی اسی طرح جیسے خوافہ بن گیا چونکہ فا کلمے چونکہ آئین کلمے میں واو ہے تو ایسی صورت میں واو جہے علیف سے بدل جاتا ہے خوافہ خوافہ یخوافو خوفا نویمہ سے نامہ بن نویمہ منی اسے ایک آدمی نے سویا خوافہ منی اسے ایک آدمی نے دھرا نویمہ نویمہ سے نامہ بن گیا وہ ایک آدمی سویا اسے ایک آدمی نے سویا نامہ تو یہاں جو ہے نا علیف واو جہے واو علیف سے بدل گیا یہاں بھی واو علیف سے بدل گیا لیکن باب چونکہ یہ سمیہ ایسماو کا باب ہے خوافہ یخوافو یہ جو ہے سمیہ ایسماو کا باب ہے اور یہ بھی سمیہ ایسماو کا باب ہے یعنی سمیہ ایسماو سے مراد آئین کلمے کو یہ جو ہے زیر ہے آئین کلمے کو کسرا ہے اور یہاں جو ہے ہم پڑے تھے خوالہ آئین کلمے کو فتح ہے بیعہ آئین کلمے کو فتح ہے یہ نصر اینسرو کا باب ہے یا ذرب ایزریبی کا باب ہے لیکن یہ سمیع اسمہ کا خویفہ آئین کلمے کسرا ہے اس لئے اس کیا کرتے ہیں اگرچہ کہ خویفہ سے خافہ بنا دیئے لیکن جب جوامنس غائب کا سیخ آتا ہے تو وہاں خاف کو کسرا دے دیتے ہیں جیسے خافہ اسے ایک مرد نے ڈرہا خافہ 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 خافت خافہ خفنا پھر وہاں سے پورا کسرا یہ خفتہ خفتما خفتم خفتی خفتما خفتن خفتو خفنا سمیع اسمہ کے باب میں کیا کریں گے بلے تو لازمہ ہم کو جوامنس غائب میں اور اس کے بعد والے سیخوں میں خاف کو ہم کسرا دے کر پڑیں گے خفنا اسی طرح نامہ ہے یہ چونکہ نویمہ سمیع اسمہ کا باب ہے اس لئے جو فعل ماضی میں کسرا ہے یہاں اس لئے جوامنس غائب میں ہم کو اور جوامنس غائب کے بعد والے سیخوں میں یعنی مخاطب کے سیخوں میں متقلم کے سیخوں میں لازمہ ہم کو جہنا پہلے حرف کو کسرا دیں گے نیم جیسے نامہ نامہ نامو نامت نامتا نیمنا بولیں گے نامت نامتا نیمنا نیمتا نیمتما نیمتم نیمتی نیمتما نیمتن نیمتو نیمنا نامہ منو اسے ایک مرد نے سویا تو یہ امپورڈن ہے تو یہ بھی یادک لیجے یہ کسرا ہم اس لئے دے جوامنس غائب میں یہ بتانے کے لئے کہ یہاں واو کو کسرا ہے اس لئے یہ بتانے کے لئے یہاں جو فا کلیمے کو کسرا دی دے نیمنا نیمتا تو یادک لیجے خالہ اصل میں خوالہ تھا خوالہ سے خالہ بنا اور جوامنس غائب سے لے کر آخر تک ہم کو خاف فا کلیمے کو زمہ دے کر پڑیں گے اور بیعاج سے باعہ بنا لیکن جوامنس غائب میں اور اس کے بعد والے مقاتب کے سیغوں میں متقلق میں سیغوں میں باہ کو ہم کسرا دیں گے یہ بتانے کے لئے کسرا ہم دے رہیں کہ یہاں گر چکی ہے کیونکہ یہاں کا سوٹبل یہاں سے پہلے جو ہے سوٹبل حرف کسرا ہوتا ہے اور یہاں واؤ گرہ بلکر یہاں بتانے کے لئے ہم خاف کو جوامنس غائب میں اور اس کے بعد والے اس سیغوں میں زمہ دیں گے پیش دیں گے اس لئے دیں گے کیونکہ واؤ سے پہلے سوٹبل حرکت جو ہے وہ زمہ ہوتی ہے تو واؤ گرہ بلکر بتانے کے لئے زمہ دیتے ہیں یہاں خلنا میں اور یہاں یہاں گرہ بلکر بتانے کے لئے باہ کو کسرا دیتے ہیں اور یہاں جو ہے ہم خفنا میں خاکو جوامنس غائب میں اس کے بعد والے سیغوں میں یہ بتانے کے لئے کہ یہ سمیعہ اسمہو کا باب ہے یہاں واؤ کلمہ کسرا یہ بتانے کے لئے اب رہی بات ہم فیل مزارک کی طرف آتے ہیں یخولو اس میں کیا ہے بولا تو یخولو ہے یہ بس اسے کیا کر دیتے ہیں یہ زمہ اٹھا کر واؤ پر چونکہ زمہ سکیل ہے عربوں کو پڑھنا تکلیف ہے اس لئے واؤ کے زمہ کو اٹھا کر بعض والے فا کلمہ کو دے دیتے ہیں تو یخولو بن جاتا تو زمہ جیسے ہٹا دیں گے یہاں آٹومیٹک جزم آ جائے گا یخولو اب یخولو ہے اسی طرح یہاں دیکھئے یبیعو ہے تو فیل مزارک اس کا کسرا اٹھا کر بے کو دے دیں گے تو یہاں کو آٹومیٹک جزم آ جائے گا یبیعو بن گیا تو یہ یخولو بن جائے گا یخولو سے یخولو بن جائے گا اور یبیعو سے یہ یبیعو بن جائے گا یہ زربہ ازر ابی کو بابا ہے یہ اثر انسلو کا اب یخولو کے گردان میں دیکھئے یخولو یہاں دیکھئے یخولو وہ اکمل کہتا ہے یا کہے گا یخولو یخولانی یخولون تخولو تخولانی یخولنا تو جمع منس غائب میں اور جمع منس حاضر میں وہاں گر جائیں گے کیونکہ یہ ایسے ہی ہم بولتا ہے تخولو تخولانی یخولنا تھا وہاں اس لئے گرا واؤ کے اوپر بھی ایک جزم اور لام کے اوپر بھی ایک جزم دو جزم اجتماع ساکنین دو سکون یک جگہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو پہلے سکون واؤ کو گرا دیتے ہیں تو یخولنا تھا وہاں گر گیا یخولنا یہاں بھی تخولنا تھا وہاں گر گیا تو آپ گردان ایسے یاد کر لیجئے یخولو یخولانی یخولون تخولو تخولانی یخولنا تخولو تخولانی تخولون یہاں یاد اکنے کی بات یہ ہے کہ یکولو میں تبدیلی ہو گئی واؤ کا زمہ اٹھا کر خاف کو دے دیئے یکولو بن گیا اور پوری گردان ایسی آئے گی لیکن جوام النس غائب میں واؤ گر جائے گا اور جوام النس مخاطب میں واؤ گر جائے گا بقیہ برابر ایسے آتے رہیں گے اب رہی بات اس کے بعد خائلن اس میں فائل ہی ہے اصل میں یہ خاولن ہی ہے خاولن خاولن اس میں فائل میں واؤ جائے حمزہ سے بدل جاتا ہے بس خائلن دیکھیں خائلن چھے سی کہتے ہیں خائلن خائلانی خائلون خائلتن خائلتانی خائلاتن اور اسی طرح یبیعو کے بارے میں ہم پڑھ دیں یہ بھی سیم ہے اسے ہی اب دیکھیں وہ ایک منت فروض کرتا ہے یا کرے گا تو اصل میں یبیعو تھا اس کے وزن اصل میں یبیعو ہے یبیعو سے یبیعو بنا اب دیکھیں یبیعو وہ ایک منت فروض کرتا ہے کرے گا یبیعو یبیعانی یبیعو یبیعانی یبیعونا تبیعو تبیعانی تبیعونا تبیعین تبیعانی تبیعنا ابیعو یبیعو یبیعو ایک وزن پر پورے سیگہ آتے ہیں صرف جوام النس غائب میں یا گر جاتا ہے یبیعنا دو ساکن جمع ہو گئے یا کو بھی سکون ہے جزم ہے عین کو بھی سکون ہے اس لئے یا کو گرا دیتے ہیں یبیعنا اور جوام النس مخاطب میں بھی تبیعنا تو تبیعانی کی وزن پر تبیعنا تبیعنا جزم ہے عین کو بھی سکون ہے اس واسطے اسے پہلے یا کو گرا دیتے ہیں یا کو گرا دیتے ہیں تبیعنا تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے صرف یک تبدیلی یبیعنا اور یہاں تبیعنا یہاں یہاں گر گیا ہے جیسے یہاں خلنا میں جوام النس غائب میں یہاں یا گر گیا تخلنا میں یہاں یا گر گیا ہے سیم یہاں ایسے ہی ضربہ ذریبہ باب میں یبعنا جوہم الناس غائب میں یا گر گیا اور طبعنا میں یا گر گیا اسے گردان دوبارہ سن لیجئے یبعو یبعانی یبعونا طبعو طبعان یبعنا طبعو طبعان طبعونا طبعین طبعان طبعنا ابعو نبیو اور خائلن تو پڑھ چکے آپ کہ جو ہے خائلن خاولن حصل میں یہ اور اسے خائلن بن گیا تو خائلن خائلانی خائلون اسی طرح بائعن یہ اصل میں بائعن ہے اسم فائل یا جو ہے حمزے سے بدل گیا تو معلوم ہوا کہ این کلمے میں خاص طور پر اسم فائل میں تو وہ یا حمزے سے بدل جاتا ہے اور اسی طرح خائلن میں خاولن سے خائلن بن گیا تو خو ہو تو بھی حمزے سے بدل جاتا ہے یا ہو تو بھی حمزے سے بدل جاتا ہے اب اسی گردان بائعن بیسنے والا بائعن بائعان بائعنا بائعاتن بائعتان بائعادن اچھا اب برحی بات خالہ کا مجھول کیا آتا ہے خالہ کا مجھول کیا ہے خیلہ اور باعہ کا مجھول بیعا خیلہ مانی وہ ایک مرد کہا گیا بیعا کیا مانی وہ ایک مرد وہ فروت کیا گیا وہ چیز فروت کی گئی ایسا خیلہ اب یہ خیلہ کیا ہے دیکھیں خالہ سے خیلہ بن گیا تو واؤ جو ہے نا یہاں سے بدل گیا سمجھے کہ یہاں واؤ اس کو علف سے بدلے پھر کیا کرے یہاں اصل میں خوویلہ ہے خوویلہ خوویلہ واؤ کے کسرے کو اٹھا کر خاف کو دے دیئے اور کسرے کے مناسبت سے واؤ کو یا سے بدل دیئے خیلہ بن گیا تو واؤ کا کسرہ اٹھا کر خاف کو دے دیئے فا کے لیمے کو اور ذمہ کو ہٹا دا لیں کسرہ دے دیئے خیلہ بنا اور کسرے کے مناسبت سے واؤ کو یا سے بدل دیئے خیلہ اب یہاں کیا ہے بیعہ اصل میں بیعہ ہے یہ بھی یاد دکھ لے جائے یہاں کے کسرے کو اٹھا کر باکو دے دیئے تو بیعہ بن گیا تو یہاں آلڑی جو ہے یا ہے اس لئے بدلنے کے ضرورت نے پڑی بیعہ بن گیا اب دیکھیں بیعہ ہندی کے گردن اب وہ خیلہ کے گردن دیکھ لیجئے خیلہ خیلہ خیلو خیلت خیلتا خلنا یہاں جمع منس غائب میں خاف کو زمہ آ گیا یہاں تک کسرہ تھا یہاں خاف کو زمہ آ گیا یہاں سے لے کر یہ مخاطب کے سے گئے ہیں اور یہ دو متقلنگ اس سے گئیں پورے سیگوں میں خاف کو زمہ آ جائے گا اور معروف میں بھی زمہ ہے یہاں بھی زمہ جل میں بھی زمہ ہے یہ اور یہ سیگے دونوں یقصہ آتے ہیں تو دوبارہ سن لیجئے خیلہ مانی وہ ایک مرد کہا گیا خیلہ خیلہ خیلو خیلت خیلتا خلنا خلتا خلتما خلتم خلتی خلتما خلتن خلتو خلنا اب رہاں اسی کی وزن پر بیعہ کی وزن پر دیکھیں ہاں دیکھیں وہ فروت کیا گیا یہاں سے برابر ہے پورے جگہ باگ کو کسرائی ہے اور یہ بیعتو بینا یہ سیم ہے یہ پورے اوپر کا بھی نیچے کا بھی برابر آ رہا ہے لیکن معنی الگ ہے یہ معروف ہے یا مجھول ہے لیکن سیم آ رہا اب اس کے بعد ہم جہے یہ یخولو فعل مزارہ معروف ہے اس کا مجھول یخالو اس کا سیدھا خائدہ کیا ہے بلے تو مزارہ مجھول میں واو علف سے بدل جاتا ہے جسے یخولو سے یخالو بن گیا یہ اصل میں یخولو ہے یہ یاد اکھ دیجئے یخولو کے ادن پر یخولو ہے واو علف سے بدل جاتا ہے یخالو اور یہ یبیعو ہے یہاں یا علف سے بدل گا یبعو یخالو کے معنی وہ ایک مرد کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا یبعو کے معنی وہ فروت کیا جاتا ہے یا فروت کیا جائے گا اب یخالو کے گردن دیکھئے یخالو یخالان یخالونا تخالو تخالان یخلنا یہاں علف گر جائے گا یہ اصل میں یخالنا تھا علف پر بھی جذم ہے لام پر بھی جذم ہے دو جذم یک ساتھ آتے ہیں تو اسے پہلے جذم کو گرہ دیتے ہیں علف کو گرہ دی یخالنا تو یخالو یخالان یخالونا تخالو تخالان یخالنا تخالو یہ مخاطب کیسے گئے ہیں تخالو تخالان تخالونا تخالینا تخالان تخالنا یہ بھی اصل میں تخالنا تھا دو ساکن ایک جگہ جمع ہو گئے جذم ایک علف پر جذم ایک لام پر جذم تو دو جذم ایک ساتھ آتا ہے پہلے جذم علف کو گرہ دیتے ہیں تخالنا یخالو تو معلوم ہوا یخالو میں واؤ جہاں علف سے بدل دیتے ہیں دوسری بات کیا کرتے ہیں بلے تو یہاں علف نہیں آتا اور یہاں بھی علف نہیں آتا گر جاتا یخالنا دیکھیں ہر جگہ علف ہے یہاں سب علف ہے یہاں علف نہیں آیا یہاں بھی علف نہیں آیا اس کا ہم کو خاص کیا رکھنا چاہئے اب رہا مبیعن اس میں مفعول کے طرف آتے ہیں مخولن مخولن مفعولن کے ذن پر مخولن اس میں مفعول کے ذن پر مخولن مبیعن اس میں مفعول کے ذن پر مبیعن اب اسے کیا کر دیتے ہیں مخولن میں یہ کبھاؤ کو گرا دیتے ہیں دیکھیں ہاں یہ کبھاؤ گرا دیتے ہیں تو مخولن بن گیا مخولن نے کہا جانے والا اور یہ مبیعن یہ کیا ہے مبیعن مبیعن میں کیا کرتے ہیں یا کے ذمہ کو اٹھا کر با کو دے دیتے ہیں اور یا کو گرا دیتے ہیں مبیعن بنا مبیعن سے مبیعن بنا پھر مبیعن مبیعن مفولن کے ذن پر ہے یا کے ذمہ کو اٹھا کر با کو دے دیے تو دو ساکن ایک جگہ جمع ہو گئے اس وقت سے یا کو بھی مبیعن ہے اصل میں تو یہ کیا کرتے ہیں یا کو گرا دیتے ہیں تو مبوعن بنا یا کے ذمہ کو اٹھا کر با کو دینے کے بعد یا کو گرا دیتے ہیں مبوعن بنا اور چونکہ یہ اگر با یبیعن کے ذن پر ہے یہاں مخولن مبوعن یک ساتھ یک وزن پر آگئیں تو فرق کرنے کے لئے یہ یائی ہے یہ واوی ہے فرق کرنے کے لئے یہ واوی ہے یہ یائی ہے فرق کرنے کے لئے اسے یہاں خاف کو زمہ باقی رکھتے ہیں اور یہاں کیا کرتے ہیں یہ زمہ کو کسرے سے بدل دیتے ہیں اور کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے بدل جاتے ہیں مبوعن بن جاتا ہے مبوعن تھا یا کو گرا دیتے ہیں تو مبوعن بنا اور بلکہ پہلے پہلی بات کیا ہے مبوعن ہے یہ یا کے زمہ کو اٹھا کر با کو دیتے ہیں اس کے بعد یا کو گرا دیتے ہیں مبوعن بنا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں چونکہ یہ یائی ہے یہ بیعا یہ این کلمہ یا ہے یہ بتانے کے لئے کیا کرتے ہیں یہ واؤ کو جو ہے نا یا سے بدل دیتے ہیں اور یا اپنے پہلے کسرا چاہتا ہے اس لئے با کو کسرا دے دیتے ہیں تو مبیعن بن گیا تو مبیعن یہاں دیکھیں مبیعن مبیعن مبیعانی مبیعن مبیعانی مبیعن مبیعن وہ فروت کیا جانے والا اب مخولن کے گردان دیکھیں مخولن مخولانی مخولون مخولتن مخولتانی مخولاتن مخولن میں کیا بھی خاص فرق نہیں پڑھا مخبولن ہے بس یہاں جو ہے مخبولن ہے یا واؤ کو گرا دیا مخولن بن گیا یہاں جو ہے تین سٹپ ہوتے ہیں مبیعن ہے پہلا سٹپ یہ ہے کہ زمیں کو اٹھا کر باکو دے دیتے ہیں یا کو گرا دیتے ہیں مبیعن بنا دوسرا سٹپ یہ ہے چونکہ یہ یا ہی ہے مطلب آئین کلمہ یا ہے اس لئے ہے نا یہاں بے کو کسرا دیتے ہیں یہاں جو ہے فرس سٹپ مبیعن سے مبیعن ہے دیکھیں فرس سٹپ یہ یا کے زمیں کو اٹھا کر باکو دے دیے اور یا کو گرا دے لے مبیعن بنا دوسرا سٹپ یہ ہے کہ وہاں کو یہاں سے بدل دے دیں یا اپنے پہلے کسرا چاہتا ہے تو مبیعن بن گیا دیکھیں مبیعن سٹپ باشد